دیکھئے پاکستان نے جو سارے انٹرنیشنل نومز ہیں ان کو ان کا لنگن کرتے ہوئے جو اپنے موبائل ہائی پاور موبائل ٹیلی فون ٹاورز یہ لو پاور بھی نہیں ہائی پاور موبائل ٹیلی فون ٹاورز ہیں جن کا سگنل ہندوستان کے اندر کافی دور تک آ رہا ہے اور یہاں تک کی کئی ایسے علاقے ہیں کئی بار سامبہ میں بھی آتا ہے سگنل اس کا اور کئی جو ہے جو لو سی کے آس پاس جو جتنے گاؤں ہیں ان سب میں ان کا سگنل آتا ہے اور اب کیا کر رہے ہیں یہ کہ یہ جو اپنے وہاں سے سم دے رہے ہیں پاکستان سے ڈرون کے ذریعے سم بغیرہ سپلائی کر رہے ہیں اور اب ڈاریٹ کممینکیشن جو ہے جو یہاں پہ ان کے ان کے انڈرگران ورگران ورکرز ہیں اور جو ان کے ٹیلیسٹ وہاں سے ملٹیرز آتے بھی ہیں ان کو سیٹلائٹ فون کی جب بجائے وہ اپنے موبائل فون دے رہے ہیں ان کو کیونکہ اس سے کیا ہے کہ یہ تو نہ تو بھارت جو کہ جو سیکیورٹی جنسیز ہیں وہ ان کو ٹریک کر سکتی ہے نہ ہی ان کو پن پوائنٹ کر سکتی ہے کیونکہ سیٹلائٹ فون سے پھر بھی جو ہے سیٹلائٹ فون ٹریک ٹریک ہو جاتا ہے پن پوائنٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو کاروئی ہے اس کے لیے بھارت سرکار کو بہت ایک میکوں کا سمجھا لینا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ یہ جتنا نو سی کا ایریا ہے یہاں پہ ان کے ٹاور سارے جام کریں کیونکہ ان کا سنگنل جو ہے اس پر انٹرنیشنل نوم جو ہے آپ کا سنگنل جو ہے وہ صرف ڈیٹھ سو گز اندر جو ہے دوسری سیما کے اندر جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ دیکھئے جو ہمارے لڈاک کے نیجر میں وہاں پہ چین نے کس طریقے سے ہمیں پرونٹ کر دیا ہے ٹاور لگانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا ہے اللہ کر دیا جو ہے پاکستان کو ٹاور تو لگا رہے اور ہائی پاور ٹاور لگا رہے ہیں جس سے کی تقریباً پچاس کلومیٹر سیما کے اندر جو ہے ان کی جو سنگل آتا ہے تو یہ جیز جو ہے اس کے اندر بہت بڑا میں کہوں گا سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کے لی ہے بھارت سرکار کو اس کا امیجیٹلی اس کا توڑ نکالا چاہیے تاکہ ان کے سیگنل جیم کریں تاکہ یہاں کا ایل او سی کے پورے ایل او سی اور بارڈر کے اوپر جو انٹرنیشنل بارڈر بھی ہے وہاں پہ ان کا سیگنل پورا جیم اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24